امید ہے کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو میٹرک کے ریزلٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ریزلٹ کے بعد صاف ظاہر ہے کہ بچوں کو امتحانات کے بعد ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ ان کا ریزلٹ کب آئے گا چاہے بچوں نے اچھے مارکس لینے ہوں یا بڑے مارکس لینے ہوں بچوں نے فرسٹ پوزیشن لینی ہو یا بچوں نے فیل ہونا ہو بچے جو ہوتے ہیں وہ ریزلٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں وہ بچے جنہیں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں فیل ہوئے تھے یا ان کی کوئی سپلی آئی تھی یا انہوں نے اپنے مارکس امپروو کرنے کے لیے امتحان دیا تھا تو آل پنجاب بورڈز نے سیکنڈ اینول یعنی سپلیمنٹری ریزلٹ کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے وہ بچے جو سیکنڈ اینول کے سپلیمنٹری ریزلٹ کا ویڈ کر رہے تھے جنہوں نے امپروومنٹ کے لیے دیا تھا یا جو بچے فیل ہوئے تھے گئی یا جنہوں نے کچھ سبجیکٹس کا دیا تھا تو وہ ویڈ کر رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں وہ نوٹیفکیشن آل پنجاب بورڈز کا میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سیکنڈ اینول میٹریک سپلیمنٹری کا ریزلٹ کب آر آئے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو لیٹسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن جو ہیں وہ ملتی رہے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری اور امپروومنٹ کا جن بچوں نے میٹریک کا نائنٹھ اور ٹینٹھ کا امتحان دیا تھا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایٹین نوہمبر دو ہزار تئیس کو آرہا ہے یعنی اٹھارہ نوہمبر کو میٹریک سیکنڈ اینول سپلیمنٹری امتحان کا ریزلٹ آرہا ہے تو جو بچے بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ان کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی ہیں ختم اور ایٹین نوہمبر دو ہزار تئیس کو میٹریک سپلیمنٹری یعنی سیکنڈ اینول کا ریزلٹ آرہا ہے وہ بچے جن نے امپرووم کرنے کے لیے دیا تھا یا جو فل فیل تھے یا جنہوں نے فریش ایڈمیشن بھیجا تھا تو جو ریزلٹ ہے وہ ایٹین نوہمبر دو ہزار تئیس کو آرہا ہے تو بچوں کا انتظار ختم ہوا ہے ایٹین نوہمبر کو میٹریک سپلیمنٹری کا ریزلٹ آرہا ہے